بنتے کے کوئی عدب ہے کوئی فلسفہ ہے کوئی تفسیر ہے کوئی حدیث ہے کوئی فقہ ہے کوئی وصول فقہ ہے کوئی علم مناظرہ ہے کوئی علم عدب ہے میں رستے دوچ میں کوئی گالی آدھائی ہے جی رلے دیر پتھی نہیں ہے میں اتھاؤں تاری کیفیات کے لیے خدب اٹھاؤں اتھاؤں میں معذرت میں دل نل کریں نام نام کہ سارے حضرات انتظار چھو سے تے میں لیٹ تھی نہ پیان میں کوئی گال یاد آگی متنبی ساری درس نظامی دائے بڑا موتبر عدبدی کتاب ہے شیرے میں کوئی شیر پورا یاد گیا نہیں عالمیں کوئی یاد ہو اسے حضرت کوئی یاد ہو اسے میں تھا ہی میں انجیل جا بندہ متنبی لکھ دے دوجہ مصرہ میں کوئی یاد ہے متنبی لکھتا ہے کہ رات اندھیری تھی توفان تھا گھپ پندہری رات تھی ہاتھ کو ہاتھ سجا ہی نہیں دیتا تھا اور میں نے اپنے محبوب کے پاس جانا تھا جب کچھ نظر نہ آتا ہو جی میں میری حقیفیت ہے یا منہ تو پھر کیسے پہنچا جائے لیکن وہ کہتا ہے سب کچھ کے باوجود توفان بھی تھا اندھیرہ بھی تھا میں اس کے دروازے تک پہنچ گیا کیسے پہنچ گیا کل ید دے الالفم میں جبکہ کھانے لگتا ہے تو اندھیرے میں بھی ہاتھ موں کا راستہ خود تلاش کرنے دا ہے میں بھی ہی میں راستہ گلیں دے گلیں دے تو آڑے کھولیں پہنچ گیا شکریہ دیر نال آیا ہوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا آپ آتے تھے مگر کوئی انہا گیر بھی تھا وہی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا آپ آتے تھے مگر کوئی انہا گیر بھی تھا تو میں کیا بات عرض کر رہا تھا تو انہوں نے کہا اس درویش کو کیا بتائیں کون کون سے فن کا نام لیں کون کون سے کتاب کا نام لیں کوئی مختصر سے جواب دے کے اس کو فارق کریں انہیں آکھا درویش این سر ریست کے تو نمی دانی اے او راز ہے جے کو تو نہیں بھی جاندا ٹھیک ہے تھوڑی دیر دے بعد طالب مجھے لے پاسے تھے نا کھان ون پیون واسطے لنگر کھان ون واسطے گئے درویش نے کتاباں کلمی چاہتے ہیں چاہتے ہاؤز دے وچ ساٹھے تھے وہ تو تھر تھل پہ گی کلمی کتاباں تے مولوی دا سارا علم کتابیں چاہتے ہیں مسئلہ کھڑا تھی پکڑو درویش کو مارو ایک کیا کتے ہیں وہ جیرے لے کوئی تشدد تے آمادہ تھے آپ فرمائے کیا شکایت ہے کیا مسئلہ ہے انہیں آگے سے ارے کتاباں ہاؤز دے وچ ساٹھے تھے نہیں تھے جب پچھ دیں جو کیا لقصان ہے آپ نے فرما نہ ٹھہرو ہاتھ پاتے نے ہاؤز دے وچ سکیان کتاباں باہر رکھتے ہیں مولانا جی آکھ کھلتے ہیں اللہ کرے آکھ کھل ونید آکھ کھلی انہیں پچھا درویش این چیز درویش اے کیا ہے انہیں اے کیا مولوی ایسی ریست کے تو نمی دانی اے مولوی صاحب اے اوہ راز ہے جے گتو نہیں بھی جانتے ہیں بس آکھ کھل گی مقدر جاگ پیا کرم تھی گیا نگاہ پہ گی درویش تھی اور پھر جب کائی پلٹی تو مولانا روم نے کیا بات کیا مولانا روم نے ہمیں بات سمجھائی آج کے پڑھے لکھے لوگوں کے لئے غور کرنے والی بات ہے مولانا روم نے کیا کہا انہوں نے مثال دے کر سمجھایا انہیں آکے ہیچ آہن خود بخود تیغے نشو جو لوہا پیا ہوگئے اپنے آپ تلوار بڑھ میں سے نہیں اس کا طریقے کار کیا ہے پہلے تلوار دے ہتھ دیو تے ہتھ دیتے ہوں کو آکھو تیری مرضی جیوے دل کری گوے کرے باہ چھٹے تیری مرضی وڈوان مارے تیری مرضی جیوے کرے باید کا مانا یہی ہوتا ہے بک جانا انہیں بھی چھٹے تے انہیں بھی چھٹے تو بیعت کا مانا یہ ہوتا ہے بک جانا جب کوئی بک جاتا ہے تو پھر اس کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں رہتا تو عارف رومی نے کہا حیج آہن خود بخود تیغی نشد کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بنتا اس کا کیا طریقے کار ہوتا ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو لوہار کے حوالے کریں تمام اختیارات اس کو دے دیں وہ اس کو پہلے آگ میں ڈالے گا یہ شہادت گہے انفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان آگ میں ڈال کے پکھا پنکھا تیز کرتا ہے آگ تیز کرتا ہے حضرت عشق آگ دے تیر پہ تیر کھا کے جی یار سے لو لگا کے جی اپنے لہو کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں اور اوف نہ کریں سی نہ کریں اندہ رنگ او جی ربہ دہ اندہ کم او جی ربہ دہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی لوہے نے دعویٰ نہیں کیتا کہ میں بھی باہ میں بھی آگ ہوں کیونکہ آگ سرخ ہوتی ہے میں بھی سرخ ہوں آگ جلاتی ہے میں بھی جلاتا ہوں اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا اس نے کہا آگ آگ ہے میں میں والوں نے ان کو باہر رکھتے والوں سٹا مارے ہوں انہوں نے وڈوان دیا آپ کیا کہتے ہیں بڑے اور تھوڑے کو کیا کہتے ہیں وڈان اس کی ضربیں لگائی جاتی ہیں وہ سب کچھ برداشت کرتا ہے پھر جا کے اس کی شیف بنتی ہے تلوار کی جب وہ بن جاتی ہے تو پھر وہ خود اس پہ ہاتھ پھیرتا ہے اس کو چمک دیتا ہے چمکاتا وہی ہے وہی چمکاتا ہے آپ دیتا ہے پھر جا کر کسی مرد جری کے ہاتھ میں آتی ہے تو بارے فرومی فرماتے ہیں ہیچ آہن خود بخود تیغِ نشد کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بنتا تو ہیچ آدم خود بخود شیخِ نشد کوئی آدمی خود بخود شیخ نہیں بن سکتا اور پھر کہا دیکھو مولوی ہرگز نشد مولاِ روم تا غلامِ شمس تبریزِ نگا جب تک شمس تبریز کا غلام نہیں بنا یہ مولوی رہا ہے مولاِ روم نہیں بنی تو حضرات محترم ابھی تو میں نے وہ آیت کا بارے میں کچھ نہیں عرض کیا میں کہا تھاک نہ گئے ہونا حضرت کافی دیر دے بیٹھے ہوگی ہاں نہیں نہیں نعرے کی ضرورت ہے بس آپ کی توجہ میں دیکھ رہا ہوں چہرے جو ہوتے ہیں یہ کھلی کتاب ہوتے ہیں جب ہم چہرے دیکھ لیں تو پھر اس پر وائنڈ اپ بھی کر دیتے ہیں چہرے نظر آ جاتے ہیں نعرے سے میں یہ منع نہیں کر رہا میں نعرے کا منکر نہیں ہوں یہ ایک روایتی بات جو ہوتی ہے نا نعرے بنارہ نعرے بنارہ اور آٹھ دس نعرے اکٹھے لگا دیتے ہیں اس پر وقت پہ بھی اثر پڑتا ہے اور وہ پھر نفس پروری ہوتی ہے وہ انسان سمجھتا ہے میرے لئے اتنے نعرے لگ رہے ہیں روحی رہ بڑا وہ بڑا ہے حضرات میں نے جو آئے مبارکہ تلاوت کی ہے میں اس کا ترجمہ آپ خدمت میں عز کروں گا معروف آیت ہے پارہ آپ سن چکے ہیں اس کا ترجمہ میں عز کروں گا میں اتحام پہلی دفعہ حاضر تھا جب کوئی پہلی دفعہ آپ کے محلے میں آتا ہے اس کو لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر جب دیکھتے ہیں کہ کوئی نیا آدمی آیا ہے ہمارے محلے میں اس کو دیکھ کر چار سوال ذہن میں پیدا ہوتے ہیں نیا آدمی کو دیکھ ایک تہے یارے نمہ بندہ آیا ودے ساڑے محلے پتہ نہیں کہ انہا مہمان ہے یہ ہونے نا کہ جیرے نمہ بندہ آئے پتہ نہیں کہ انہا مہمان ہے ایک بات دوسری بات یہ پتہ نہیں اے آیا کتھو ہیں دو تیسری بات یہ کہ کون ہے پیرے مولوی صاحبے مفتی صاحبے آلمے حافظے کاریے انجینئرے ڈاکٹرے افسرے کون ہے اتنے سوالیں جیرے لے جواب آوجیں پتہ لگویں بڑے بڑی ہستی ہے بلخی عالم دے یہ القلح نہ ہو سیں دنال کوئی ہو سیں یہ اس وقت جب وہ گزرنے والا آپ کے محلے سے گزرا ہے محلہ اسی طرح گلیاں اسی طرح کوئی اس کے گزرنے سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی صرف وہ گزر گیا ہے پھر بھی آپ کے ذہن میں چار سوال پیدا ہوں گے تیجے لنگھن والا یہ جو ہوئے جو جیتھو لنگ دا مجھے پتھر کلمے پڑھ دے ہوئے جنے دل خیال تاو سے ایک اندہ مہمان ہے اے کتھو ہے اے کون ہے تے اندہ نال کون ہے کون پوچھے کہ اندی جرت ہے عارف رومی نے اپنے جذب دوچ عرض کی تھی کہ راست گو اے آفتہ بے جملہ نور اے آفتہ بے جملہ نور سہی سہی دسو جاؤن گھنڈ نہ ہوئے راست گو اے آفتہ بے جملہ نور از کجا ملکے تو فرمو دی زہور تو کیرے ملک کنو آئیں اتھو کنوی آیا میری بولی سمجھ ہم دیکھئے نا ایک ہے اتھو آئیں ایک ہے اتھا آئیں ایسا اتھو آئے سے حضور اتھ ہے راست گو اے آفتہ بے جملہ نور از کجا ملکے تو فرمو دی زہور سہی دسو جاؤنے اتھو آئے ملک کنو زہور فرمائی اتھو آئے ملک کنو ایو جا کہنی جو جرے جتھو لنگ دا مجھے تے پتھر کلمے پڑ دے مجھے اتھو آئے ملک کنو ایو جا کہنی جرہ لتھا ہویا سجھ بلا دے ہوئے اتھو آئے ملک کنو کنوی کہنی از کجا ملکے تو فرمو دی زہور کیرے ملک کنوائی سہیں اتھو دا تو کین ہوئی حضور اس کائنات سے نہیں آئے اس کائنات میں آئے پہلا سوال اے مہمان کے دے اللہ سے یہ آکھے تو ادھو سارے سوال اندھو جواب میں دے دا پہلا سوال یہ مہمان کس کا ہے اللہ تعالی نے فرما قد جا اکم یہ توڑے کولتا ہے مہمان توڑا ہے اچھ دے ویکن دا مہمان توڑا مہمان اچھا انجہ سونا سادھا مہمان ارب والے آکھن سادھا ہے اجمل آکھن سادھا ہے زمین والے آکھن سادھا ہے آسمان والے آکھن سادھا ہے ایک شیر ہے غزل کارز کر دیتا ہوں میرے ایک دل پہ تو ہی یہ بتا کہ کس کا حق ہے میرے ایک دل پہ تو ہی یہ بتا کہ کس کا حق ہے تیری آنکھ مدعی ہے تیرے دعوے دار گیسو سونا ہے تا سارے دعوے دار تھے کھڑے مشرق آلے مغرب آلے شمال آلے جنوب آلے زمین والے آسمان والے عرب والے عجم والے یہ تا سارے دعوے دار تھے سونا تسا خود دس ہو کین دے مہمانے حضور نے فرمایا وہ اور نبی تھے جیرے کہیں محلے دے نبی کہیں وسطی دے نبی کہیں شعر دے نبی کہیں ایک ملک دے نبی حضور فرمایا اور سلتو الالخلق کافہ فرمایا میں خدا دی ساری مخلوق دا مہمان یہ واستے عرب شریفت بنجھو نا میں کوئی اچھی گال لگ دیئے تو میں دا اللہ کرے اتنا سمیعہ کرو وہ بارو لکھا کڑا ہوں دے یا داخلت دار سلے علن نبی المختار نبی مختار تے درود پڑھ ایک سوال دا جواب رو جے سوال دا جواب اے آیا کتھو ہے کتھو ہے کتھو نہیں آیا کتھو ہے اللہ نے فرمایا میں دستا کتھو ہے فرمایا من اللہ یہ اللہ کنو ہے میں سہیں آج لہور کنو آیا ہی میں نا کوئی پوچھے کتھو ہے انتو ساکھ سو ہمیں گڑی شریف دے لہور کنو ہے اگر میں لہور نہ ہوں لہور تو آ سکتا